امام الحق کو جنوبی فریقہ خلاف ٹی ٹونٹی سیریز نہ کھلانے کا فیصلہ پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے جنوبی فریقہ خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں اوپنر اور چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے بتیجے امام الحق کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے امام الحق نے جنوبی فریقہ خلاف پہلے ونڈے میں چھاسی رنز کی نہیں کھیلی تھی لیکن سیلیکٹرز امام الحق کو تین ٹی ٹونٹی میچوں میں ارام دے کر نوجوان سابجزادہ فرہان کو کھلانا چاہتے ہیں سابجزادہ فرہان کے ساتھ ساتھ جارہاں مزاج میڈل آرڈر بلے باز آسیف علی کو بھی ٹیم میں شامل کیا جائے گا ذمہ دار ذراکہ کہنا ہے کہ جوہانس برگ میں امام الحق کی سرفراز احمد اور مکی آرثر سے میٹنگ میں امام الحق کو ونڈے سیریز کے بعد وطن واپس بیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امام الحق نے پاکستان کی جانوی سے دس ٹیسٹ اور اٹھارہ ونڈے انٹرنیشنل کھیلے ہیں لیکن انہیں اپنے پہلے ٹی ٹونٹی میچ کا انتظار ہے ذراکہ کہنا ہے کہ فاسٹ بولر محمد آمری کی بھی ٹی ٹونٹی ٹیم میں واپسی ہوگی آمری کو نوجوان بولر وقاس مقصود پر ترجیح دی جائے گی ونڈے سیریز کے بعد امام الحق محمد رزوان شان مسود وطن واپس آ جائیں گے پاکستان کی انہیں کا غاز فقر زمان اور صاحب زیادہ فرہان کریں گے جبکہ میڈل آرڈر میں باور آزم شوئے ملک محمد رفیز حسین تلت عاصف علی اور صرف راز احمد ہوں گے شہداب خان اور عماد وسیم آر اونڈر ہوں گے جبکہ فاسٹ بولنگ کا شعبہ محمد آمر حسن علی فہیم اشرف عثمان شنواری اور شاہین شاہ فریدی پر مستمد ہوگا پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچوں پر مستمد سیریز کے میچ یک کم تین اور چھے فیوریٹی کو کھیلے جائیں گے قیمتی رہ کے اظہار کمنٹ باکس میں کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دعائیں